پھرتے ہیں مارے مارے جیسے ہوں بکھرے تارے رسدہ دکھا دے یا خدا جینا لگتا ہے مشکل ڈھونڈوں میں کیسے منزل رسدہ دکھا دے یا خدا کیا آج ہی خدا سے ساری خدا ہی مانگ لوگی اپنے لیے مجھے نماز کی دیر ہو رہی ہے جلدی ختم کرو دعا پنی مجھے نماز کی دیر ہو رہے مجھے نماز کی دیر ہو رہے اس صبح میں میرے گھر میں بھی آج یوں ہی پرندے آئے ہوں گے اور آگے بھوکے لوٹ گئے ہوں گے کہنے کو تو پرندے یہاں بھی آئے ہیں اور آج میرے پاس اتنا اختیاری نہیں کہ ان کو چند دانے اٹھا کر دے سکو کتنی اچھی تھی ہماری زندگی امی کے چھوٹے سے گھر میں بھی کیا سکون تھا اللہ تعالیٰ میں نے تو آپ سے کبھی دلا نہیں کیا کبھی شکوا نہیں کیا پھر میرے ساتھ کیوں آسا اللہ کیوں مجھے اٹھا کے میرے گھر سے آپی کے گھر پہ پٹکتی ہے میں جواب چاہتی ہوں موسیقی 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 خدا غارت کریں ان مسلی حالوں کو ہر بکی لوٹ شیڈنگ پس اتنی بار کہا ہے جنریٹر لے لیں ارے ستارا یہ سائکل اٹھا کر وہاں رکھتو صحیح طرح سے جھاڑو پوچا لگا دو گی تو کیا فرق پڑے گا چھوٹے موٹے کام کرنے بڑا وخ لگتا ہے میرا کام شاڑو پوچا بڑا دو بڑا دو میں شاڑکو کا کام میرا نہیں ہے یہ تو کبھی اس گھر میں نصیب ہی نہیں ہوا کم از کم ملازمہ کو بخش دیں ہر کسی کے ساتھ میری برائیاں کرنے بیٹھ جاتی ہیں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں ویسے سچ سچ بتاؤ مجھے کتنے دن ہوگے تمہیں گھر کی جھاڑ پہنچ کیے میں یہ سارا گھر نا میرے شوہر کی کمائی سے چلتا ہے آج تک میں نے اوف تک نہیں کی اسی کو میری اچھائی سمجلن آج کل گی لڑکیاں تو ایسا کورامہ چاہتی ہیں لگ پتا جاتا آپ کو شکر کریں میں نے آج تک نہیں جتایا کہ یہ سارا گھر میری شوہر کی کمائی سے چلتا ہے بڑے بھائیاں کو کیوں نہیں کچھ کہتی وہ بھی تو کچھ کمائے جا کر ہاں بھائی تمہارا شوہر اس کا ماں اور بھائی سے تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تیری بات سنے رشتوں کی بات نہیں ہے اممہ خامیوں کی بات ہے میں آپ کی خامیوں پر پردار ڈالوں آپ میری خامیوں پر پردار ڈالیں دیکھیں ایک بات سمجھ لیں مجھے رات کو جلدی نہیں سوایا جاتا اور نہ ہی میں نیک پروین بی بیوں کی طرح صبح صبح اچھکتی ہوں ارے بھائی شوگر کی مریضہ ہوں میں یہ چار بجے ہنڈیاں چڑھانی کہاں کا انصاف ہے اور یہ تم اپنے لئے بھی ٹھیک نہیں کر رہی ہو اس وقت ناشتہ بنا کر کر رہی تھی تم ہاں تپتی دوپہر میں چائے پیتی ہو اس وقت تو لوگ فارغ ہو کر سارے کاموں سے کہلولہ کر رہے ہوتے ہیں وقت وہ سوتا ہے یہ کیا کر رہی ہے تم اپنے بچے کے ساتھ تربیت کی بات آپ میرے ساتھ مت کریں آپ کی تربیت کے دوپیس اسی گھر میں رہتے ہیں دیکھ رہی ہوں میں چلو ایک تو تھوڑا کاما ہوا ماں لیتا ہے دوسرے کو جا کے دیکھیں ابھی تک بستہ توڑا ہے جائیں جائیں دیکھیں اس کو بھی بولیں کچھ کمائے وہ موسیقی 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 منوز کبھا اب تک پڑا سو رہے تو دو گھنٹے پہلے پنکھا بند کر کے گئی تھی ہاں تو تو انسان ہے کہ جانور ماں کوئی اپنی جوان اولاد کے ساتھ ایسے کرتا ہے جوان اولاد بھی تمہارے جیسے کام چورنا ہو تو کباڑیوں کے بھی نہ کسی کام کا نہیں ہے وہ بھی تجھے اٹھا کر نہ لے کر جائیں کیا کروں اگر مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا اس میں میری غلطی کیا تو پڑا نہیں اس لیے کہ تو پڑنا چاہتے ہی نہیں تھا ارے کسی کی منت سماجت کر کے اگر تجھے نوکری پر لگوا بھی دوں تو وہ نکمہ سمجھ کے نہ تجھے نکال دیتے ہیں اسی پہ تہہا ہے کہاں چاہ رہا ہے اپنا بستہ ٹھیک کر اور اپنی چادر تہہ کر کے آنا اپنے لیے چائے بنائے گا نا تو میرے لیے بھی ایک کب بنانا تجھے کچھ حساس بھی ہے تیری وجہ سے مجھے کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں وہ مٹھا فرق تھوڑا زیادہ ہے ہمارے زمانے میں تو گیارہ بارہ سال کوئی فرق ہی نہیں سمجھا جاتا تھا اگر اب نیا زمانہ ہے تم اچھی طرح دیکھ لو زندگی تمہیں گزارتے ہیں ابو میری صرف ایک شرط ہے چھیک ہے آپ باقی خوبیاں بھی دیکھیں لیکن سب سے زیادہ امپورٹن چیز تو پیسہ ہے نا میں ناپ دول کر زندگی نہیں گزار سکتے ایک تو مجھے تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تمہیں پیسے کا اتنا حوکہ کیوں ہے ساری زندگی اچھا کھلایا اچھا پلایا تعلیم بھی اچھے سے اچھے دلوائی ہے پھر بھی تمہاری باتوں سے ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے تمہیں صرف مفلس ہی دکھائی ہے امی امی ہر لڑکی کا اپنا آئیڈیل ہوتا ہے نا تو میں نے بھی اپنے لئے کچھ سوچا گیا مجھے ایک اچھا پڑھا لکھا سوٹڈ بوٹڈ لڑکا چاہیے جس کے پاس اب با جاتی چھوٹی گاڑی نہ ہو لانڈ کروزر ہو جس کے ساتھ رہ کر مجھے چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوچنا نہ پڑے میرے پاس اچھا فون ہو میں پوری دنیا گھوم سکوں چھے اچھی زندگی چاہیے امی ٹھیک ہے بیٹا تمہاری زندگی ہے تو فیصلہ بھی تمہارا ہی ہوگا ویسے میں نے پتا کروا لیا ہے لڑکا اچھا ہے ہاں اور کوئی شرعی عیب بھی نہیں ہے نہ شراب نہ جوا نہ عورت بس خوصے کا تیز ہے چلائی جار محمد جار محمد جار محمد سلام سنائنی دیرہ کب سے آواز دے رہا ہوں تجھے مافی ساتھ سنا نہیں بیانس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا بے زبان ہے مانتی نہیں ہے جب میں نے تجھے اپنے فاماؤ سے نکال دیا ہے تو پھر تیری یہ بھینسے کس حساب میں میرے فاماؤ اس میں گھاپ چل رہی ہیں صاحب یہ بے زبان ہے نا اس کو کیا پتا یہ کس کی زمین ہے یہ اس کے لئے تو سارے پاکستان کے زمین اللہ کی ہے تو چوری اوپر سے سینہ زوری زبان چلاتے ہوئے شرم تو کر صاحب جی میں زبان نہیں چلا رہا ہوں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی گاؤں گھوٹھوں کی زمین داری تو ہے نہیں یہ تو شہر ہے ادھر کسی جگیردار کی کون باتیں سنتا ہے اچھا یہ شہر ہے چاگیردار چاگیردار ہوتا ہے چاگیر چاہیے شہر کی ہو یا گاؤں کی ہو اور ایک چاگیردار کو اپنی زمین کی حفاظت کرنی ہی آتی ہے اور تیرے جیسے لوگوں کا منبند کرنا بھی ہاں تو معمول یہ صحیح ہوتے کا تیز ہو کرنا آپ یہ بھی تو دیکھیں امیر کتنا ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں رکھتا جب ہوتے میں ہوتا ہے تو تو بڑے بھی تو اکسر چھوٹوں کا لحاظ نہیں کرتے آپ خود دیکھیں کتنی زیادتی کر جاتے ہیں اچھا صاحب معافی چاہتا ہوں آگے سے خیال رکھوں گا اور کر میں معاف نہیں ہوں تو جو تجھے کرنا تو کار لے میں ابھی در کسی کی باتیں سننا نہیں آیا ہوں جن لوگوں کو غصے کی عادت ہو جاتی ہے وہ اکسر جائز اور ناجائز نہیں دیکھتے اوپو اببا ایسا کون سا بھیانہ غصہ کرتا ہوگا وہ اور جو کچھ بھی ہوگا نا میں سہلوں گے بیٹا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو کیونکہ جو فیصلہ تم کروگی پھر تمہیں ساری عمر وہ نپانا ہوگا ہم ان والدین میں سے نہیں ہیں جو اپنی بیٹیوں کے آسو پونچ پونچ کر ان کے گھر اجار دیتے ہیں اور اوپر سے اس لڑکے کے ماں باپ بھی نہیں ہیں جو اونچ نیچ ہو جائے تو انسان شکایت ہی کر لے اللہ امی کون سے زمانے سے آپ آپ کو پتہ ہے نا ان باتوں پر لوگ خوش ہوتے ہیں کہ لڑکا اکیلہ ہے اس کا کوئی خاندان نہیں ہے وہ اکلوتا نہیں ہے اس کی ایک بہن بھی ہے اور اس کا بہنو ہی ان کے گھر میں گھر داماد بن کر رہتا ہے دوریا پیٹا تمہیں ڈر نہیں لگتا جس شخص سے تم ملی نہیں ہو کبھی بات نہیں کی ہے صرف اس کی دولت کا سنکے اپنی پوری زندگی اس کے نام کرنے کا فیصلہ کر رہی ہو میں تو یہ سو سوچ کر پریشان ہوتا ہوں کہ اتنے بڑے گھر کا رشتہ ہم جس سے متوسط گرانے میں ایک ایسے آیا ابو آپ لوگ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں انہوں نے بتایا تو تھا کہ ان کی بہن کو میں پسند آئی ہوں اب اگر بہن نے پسند کر لیا تو لڑکا بھی کر لے گا اپنی پیاری سی تو ہوں میں اور آپ کیا ایسے دیکھ رہی ہیں مجھے پیاری نہیں ہوں میں نہیں پیٹا بہت پیاری ہوں لیکن ڈر لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ کچھ بھی ہوا تو میں آپ کے پاس شکایت لے کر نہیں آؤں گی میں خود یہ رشتہ نبھاؤں گی ابو پلیز ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری خوشی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خالہ آپ کی کول آئی تھی بھگ فوراں آگئی یہ بتائیں کس کا رشتہ کروانا ہے ہرے اسلام علیکم والیکم سلام یہ قدر ہے میری پہوں کی چھوٹی بہن اس کے رشتے کے لیے میں نے تمہیں اللہ آیا ہے تو یہ یہاں کیا کر رہی ہے ہرے بھائی کچھ دن پہلے ان کی ماں فوت ہو گئی تو خیر سے یہ ہمارے گھر آ دیں اور اب جوان لڑکی تھی کہاں رہتی تو بہن کے سر پہ آ پڑی اور تمہیں تو پتہ ہے میرا بیٹا کتنا جورو کا غلام ہے تو بھائی جل سے جل تمہاری بہت مہربانی اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ بتا دو ہی اللہ آپا اتنا اچھا لڑکا تھا اتنا امیر بس اس کی ایک ہی دیماند تھی کہ لڑکی کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو اور اس کے موں میں زبان نہ ہو بس آج ہی بات ٹھہری ہے اس لڑکے کی چلو کوئی بات نہیں کوئی اور بتا دو لیکن ہاں یہ دیکھ لیں کہ جو بھی لڑکا ہو نا بس دو جوڑوں میں سے یہاں سے آ کے لے جائے ارے بھائی میں اپنے بچے کے کندوں پہ نہ اتنا بھوژن ہی ڈالنا چاہتی چلے آپا آپ بے فکر رہے آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں تو فوراً اچھا سا رشتہ ہو گئی دام دہیا ہے چی کیا ہوا رو کیا ہی ہمیں ہی آگا کیا ہی ہمارا اپنا ہی نہیں ہمارا اپنا ہی نہیں ہمارا پڑو اس اپنا اچھا تنو بہت میں آرام سے رہتی آپ پتہ دی مجھے یہاں کیونے لینے کسی اور کے گھر میں اچھا نہیں لگتا اکیلی کمانی لڑکی نہیں رہ سکتی اور شارت بھی وہ گھر بیچ کر کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تم تو جانتی ہونا خالی کنخہ میں گزارہ پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے ہائی کاش اببہ مکان کے جگہ کچھ اور بھی چھوڑ کر گئے ہوتے یا پھر اممہ نے میری کسی بھڑے گھر میں شادی کی ہوتا آپ پہ اچھا گھٹ ہے آپ کے پاس چچی فیملی ہے اچھا شوہر ہے تا خیال رکھتا ہے اور پھر ایک بیٹا ہے ایک انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے ضرورت کی چیزیں ہیں ایش کی نہیں آپ پہ پاس ایسی والا کمرہ ہے ہم بھی اتنا بڑا پھر جس میں تھنڈا پھانی پیتے ہیں روز اچھا گھٹا ہے اور وہ مہنگا جوڑا یہ بھی تو دکھ ہے جوڑا ہے جوڑے نہیں کمرہ ہے کمرے نہیں تاڑی ہے تاڑیاں نہیں اور جہاں یہ سب ایک ہی خونا ضرورت کیا ہے اممہ وہ مالدار بیوہ کے رشتے کا کیا بنایا انکار کر دیا انہوں نے اچھی بچ سورت نڑکی نہیں مجھے انکار کر دیا اتنی مشکل سے میں نے اپنے دل کو بنایا تھا اسے شادی کرنے کے لیے یہ کیا طریقہ ہے جی ہاں انکار کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ لڑکے کی وجاہت کا اچار ڈالنا ہے لڑکا کماتا کچھ نہیں تو کماتا ہوتا تو ان کی جنزادی سے شادی کرتا میں یار یہ لالچی دنیا یہ ایک اور رشتہ بھی ہے میرے پاس مالدار ہے یتیم اور بے سہارا ہے یتیم اور بے سہارا تو میں بھی ہوں میں اس کا کیا کروں گا دیکھا مات میں تنگ آگئی تو شادی کر لے ہو سکتا ہے آنے والی کے نصیب سے تجھے نوکری مل جائے ارے میری خدمت کرنے والی بھی کوئی گھر میں آ جائے ایک تو تیری بھابی کی باتیں سنوں اوپر سے اس کا پھوڑ پان بھی جھیلوں میں اما میری بات سن اگر کتنا ہی مسئلہ ہے تو کوئی کام کرنے والی رکھ لیں اس طرح کی لڑکی سے شادی کر کے کیا فائدہ ہوگا پیسے تو جیسے تیری جیب سے جاتے ہیں نا اور جو چار پیسے تیری باپ کی پینشن اور قرائے کے آرہے ہیں وہ میں برباد کر لوں لیکن تو کوئی کام نہ کرنا یہ لڑکی دیکھو یہ بتا کیسی ہے لڑکی آنے ہاں موبائل لے لیا آپ نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھیں میرے موبائل کی حالت دیکھیں میں اگلے مہینے نیا موبائل لوں دیکھنا آپ اچھا چپ کر کے نا لڑکی کی تصویر دیکھ تصویر دیکھ آپ کو اپنی فکر ہے اپنے بیٹے کی زیادت کا کوئی خیال نہیں میں باہر میں کلتا ہوں لوگ مجھے دیکھتے کہتے ہیں کہ تم کس گھر سے آتے ہو حالت دیکھو اپنی اور میں اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہوں تو ٹچ سکرین موبائل لے کے پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں گی اگلے مہینے آپ مجھے دلائیں گی نیا موبائل اور وہ بھی ٹچ سکرین اچھا ٹھیک ہے تو ہاں بول پھر دے میں تجھے نیا موبائل دلا دیں وعدہ وعدہ اممہ یہ یہ میرے لئے ہاں بول دے گی دیکھیں میرا جو بھائی ہے نا وہ بہت لاد پیار سے پلا بڑھا ہے اور اس کا مزاج باقی لوگوں سے بلکل علاق ہے اس لئے لڑکی والے ہم سے دب کے رہیں گے مجھے اس بات کی گارنٹی چاہیے بلکل رہیں گے کیوں نہیں رہیں گے سفیت پوچھ لوگ ہیں نبھانے والے آپ بس تیاری کریں انہوں نے ہاں کر دیئے آپ کو آپ ہوئے م intuition آپ آمون آپ ik آپ 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 Tea آپ آپ باجی وہ پول میں اچھا تم بتاؤ کیسے ہو کیا حال آتے ہیں تمہیں تو پتا ہے یار یہاں پہ میں اور کیا ہوتا ہے اچھا میں تم سے بات میں بات کرتا ہوں آپ سے ضروری بات کرنی ہے کیا ہوں ہم یہاں خیر تو ہے خیر ہو بھی کیسے سکتی ہے تمہارا خیر کا بس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے بتاؤ کیا آپ پارا کر کے آئے ہو آپ جانتے ہیں میں فارماوس گیا ہوا تھا وہ کیا نام ہے وہاں پہ منشیج ہوتا ہے فقیر محمد اس کے بیٹے سے بحث ہوگی غصہ آگیا اور پھر کیا تھا گولی چل گئی کیا مار دیا مبارک ہو مبارک لڑکی والوں نے ہاں کر دیا مٹھائی کھاؤ چالو جلدی سے یار لاش کا ہے بھائی مجھے کیا پتہ امران بھی وہیں پڑھی ہوگی عجیب گھٹیاں انسان نے مجھے غصہ دلا دیا گولی چل گئے اب کیا ہوا ہے تو رہا مجھے تمہارا بھائی بندہ مار کے آیا ہے ہاں میرے کہا تھا نا کہ اپنے باپ سال مت رکھا کرو لیکن میری کون سنتا ہے اس گھر میں نہیں نہیں بندہ نہیں مارا میری بھائیس کو مار دیا میری پیانی بھائیس رانی مار دیا گولی مار دیا رانی اس کی بھائیس کو مارا ہے یار پہلے بتانا تھا نا یار میرا تو دم ہی نکل گیا دیکھو آج سے تم پسال نہیں رکھو گئے پتہ نہیں کل کو بندہ کھڑکا کے آ جاؤ اچھا ٹھیک ہے نا دفع کرو دفع کرو اس بات کو اس کے گھر والوں کو قیمت ادا کر دینا میں خوشی کی خبر لے کے آئی ہوں میرے بھائی کی بات پکی ہو گئی ہے لڑکی والوں نے ہاں کر دی ہے کونسی لڑکی دکھائی تھی میں نے تمہیں تصویر تم نے کہا تھا بہت خوبصورت ہے اور تمہیں بہت اچھی لگی ہے ہاں دکھائی تو تھی مگر یاد نہیں آرہی مجھے اچھا چلو پھر سے دکھا دیتی نہیں رنے دیں اچھا اچھا میں کرتی ہوں بات امران بھی وہ فقیر محمد کے گھر پیسے بھیجوا دی جائے گا تو وہ بھینسوں کے پیسے بھیجوا دیں بلکہ دو نہیں چار کے کر دیں ہاں 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 چڑ گئے ہوں جائے ہالو جی خالدہ اسالیکوم خالدہ ہاں بات سے دوریا سے میں لانچواتا ہے سب تماشوں کی ضرورت کیا ہے پھر سے وہی لوگوں کے سامل تیار ہو کے بیٹھو وہی ساری ریجیکشن سننے کے لئے قدر یہی دستور دنیا ہے آپ شاید بھول رہے ہیں کہ جن لڑکیوں کے آگے پیچھے اور دینے دلانے والا کوئی نہیں ہوتا ان سے کوئی شادی کرنا نہیں چاہتا ان سے نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ تمہارے لیے نہیں تھے اور وہ ویسے بھی بہت عجیب سے رشتے تھے لیکن اس بار میرا دل کہتا ہے کہ بات بن جائے گی دیکھیں بھین میں لگی لپٹی تو بات کرتی نہیں ہوں سیدھی سی بات ہے ہم سفید پوچھ لوگیں اور ہمارا ایک ہی کمانے والا ہے اور اس کی تنخواہ سے آپ بہت مشکل سے گزارہ کرتے ہیں تو بھائی جہیز جہیز تو میں نہیں دے پاؤں گی حمیدہ نے بتا دیا تھا ہمیں جہیز کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ بھلے اپنی بیٹی کو دو جوڑوں میں رخصت کر دیں ہمیں کوئی اتراز نہیں اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا بھائی ورنہ آج کل اس نفسہ نفسی کے دور میں تو لوگوں کا بس نہیں چلتا لڑکی والوں کی خال اتار کے اس کے جوتے بنوالے لڑکی کا ریال سٹیٹ کا کام ہے تم بہت خوش رہو گی ہم سے نہیں کرنی شادی میرا دل نہیں مانتا شادی کو تو پھر کیا مانتا ہے تمہارا دل کیا چاہتا ہے کہ اس در پر پڑی رو تکڑوں پر پلو شارک کے اور میری ساز تمہارے نوالے گنے دیکھو قدر ہمارے جیسے حالات سے گزرنے والی عورتوں کے لیے شادی ہی ریسکی ہوتی ہے جھت ہوتی ہے شوہر کی کمائے ہوئی چند روپے بہت بڑی ملکیت ہوتے ہیں میں جانتی ہوں ماں باپ کے علاوہ آپ سب پہ بوجھی ہوتے ہیں لیکن آپ ہی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں کئی نوکری کرلوں اپنا بوجھ خود اٹھا لوں ویڈی جو کہ کیا جانتی خقود کے پسے بھی تو زیادہ ملک ہے تو دینا اپنا چاہی رو بہت ہوس ef آمیں، باتیں کیamو ایسے لو جانتی ہوتی ہوتے جاء ہاں ہاں عبو بلواتی ہوں رومانا رومانا بہن کو لے آو بیٹا وہاں؟ وہاں دیکھو. آگئی. اسلام. والیکم اسلام. جائدو سب کو. شکریہ. بہت چو. اممہ. اچھی. شادی پی کاریو. پیٹھا, کیا کرتی ہو? causally پیٹھا وہاں؟ کیا کرتی ہو؟ پیٹھا موسیقی 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 مجھے چاہتے ہیں مجھے چاہتے ہیں سیر آپ کچھ لینا پرسند کریں گے نہیں کچھ نہیں میں سے اردو لے نہیں مجھے بھی کچھ نہیں چاہیے تینکیو نے آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیچے ملنے کا تو آپ نے کہا تھا بس دیکھنا تھا ایک بار دیکھ لیا مناصب ہو ثانکیو میں چلتا ہوں چھے اور بھی کافی کھاؤں گا جی آہ کچھ چلے جاؤ گی یا راک کرونا نہیں میں مینج کرلوں گی گوٹ موسیقی 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 اچھا یہ زینب ہے یہ شہزین اسلام علیکم آلیکم اسلام آو نا بچوں دوریا سے ملو لاؤ بٹا ہمیں لائے میں چپ رو تو لاؤ بٹا خوش رو مبارک آپ لوگ رسم شروع کریں ہماریاں دیواز نہیں ہے انگو چی جان یہ کیا بات ہوئی منگنی پہ انگوٹھیا ہی تو پہناتے ہیں انہوں نے تو میرے شارف کو بھی انگوٹھی نہیں پہنا آئی تھی یہ اچھا ہے جو چیز دینی نہ ہو نا کہہ دو ہمارے رواجی نہیں میرا خالے رسم کر لیتے ہیں شروع کریں وہ لیکن باسے کو تو بھلا لیں جی باسے باسے آکے انگوٹھی پہناو آپ ہی پہنا دے باسے 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 منگنی تمہاری ہے نا چلو انگوٹھی پہنا جی جنجڑ سے دور رکھے دیکھنے لی کام کر رہا ہوں میں ضروری کام ہے مجھے چاری کتنا روڑا باسے آکا باسے سب لوگ سن رہے ہیں چلو شاباز اسزت رچھ لو میری چلو انگوٹھی پہناو شاباز چلو شاباز چلو شاباز یا نہیں اوڈا بیٹھو یہ قیمتی سیٹ میری ترف سے میری اتلوتی بھابی کے لیے آری ماشا اللہ دیکھو دوریا دیکھو دیکھو کتنا باری ہے ہاں کم از کم پچھت سلافتہ ہوگا جی اور یہ کچھ بیستی اس جوڑے ہیں یہ جو بیک ہے اس کے اندر کچھ اور سامان بغیرہ اچھا چلی رسم شروع کرے انگوٹھی پہناتے ہیں جی جی آپ اسم اللہ کریں جی ایسے کے ایسے دھولا بھائی آپ کو ہم لوگوں کو نیک بھی دینا ہوگا پلکل اب یہ کیا مزاق ہے نہیں پیٹھا سالیاں تو مزاق کرتی ہیں لیکن مجھے مزاق پسند نہیں ہے دھولا کی بہن کو مزاق بہت پسند ہے گے لو لائنی رہنے دیں لائنی تکیو رکھو چلو شاباز لے لے چلو بھا انگوٹھی پہناو آپ ہی پہنا دے نا کب سے کہہ رہا ہوں گا میرا اکھلوتا بھائی ہے نا تو بہت لات لائے چلو شاباز انگوٹھی پہناو تمہاری مانگنی ہے چلو شاباز چلو بھاپ بھی پہنایا نا جی جی واسے بیٹھا ہاتھ آگے کرو نا، 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 آب کیوں پہنا دیئے ہیں دுர்யும் پہنا آئے گی تمہاری تمہاری مانگنی ہے جی جس نے موٹھی پہنا نہیں پہنا دے دوریا بیٹھا، مانگوٹھی پہناو میں ان کی باتوں کو زیادہ دیکھتے ہیں اور ہم گھوٹھیوں کا کیا ہے بات میں دوسرے کو بھناتے رہیں گے یہ میرا نیا موبائل چلو بھی لے لے موسیقی رسطہ دکھا دے یا خدا موسیقی